السلام علیکم سٹوڈنٹ ایم سلمان عیسان ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سن پورٹ اکیٹمی سٹوڈنٹ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ایکسرسائز سکس پوائنٹ نائن کے کوشن نمبر ون کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن بیٹا ایکسرسائز سکس پوائنٹ نائن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ باتیں اور ڈسکرشن ہیں جو آپ کے ساتھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ آپ کو اس ایکسرسائز کو سمجھنے اور پیپر کی تیاری کرنے کے لیے آسانی ہو تو وہ کیا ہے ایکسرسائز سکس پوائنٹ نائن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی ہم ایمپورٹنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یار یہ پیپر کے لحاظ سے کتنی ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہے بیٹا پیپر پوائنٹ یو سے ایکسرسائز سکس پوائنٹ نائن بہت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایکسرسائز سے ایکسرسائز سے ایکسرسائز نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کے پیپر میں تو بھائی یہ پیپر کے لحاظ سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور دوسری اس کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ بیٹا یہ میں نے نا ریڈ مارکر سے نا تھوڑے ڈوٹ لگائے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے پاس پیپر کے کوششنز ہیں یہ آپ کو یہاں پہ یہ والی بات بتانے جا رہا ہوں کہ ایکسرسائز سکس پوائنٹ نائن کے اندر کیا ہے کہ زیادہ تر جو کوششن آپ کے پاس پیپر میں آئے ہیں وہ یہ ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ یہ ہی روپیٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں تو لہذا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور اگر آپ اپنی پیپر کی تیاری اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریک ان کوششن کے اوپر جائیں اور ان کی تیاری اچھی طریقے سے کر لیں ٹھیک ہے جی اگر ٹائم ہے تو بھائی شروع سے سٹارٹ کریں ہر چیز کو ایبزورب کریں تاکہ آپ اپنی پیپر کے لیا سے اپنی اچھی تیاری کر سکیں تاکہ چھوٹے کوششن چھوٹے کونسپ ایزی طریقے سے آپ کو وہاں پہ کونسپ آجے گا اور وہی چیزہ جب بڑے کوششن پر لگ رہی ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی ٹائم ہے تو رام سے کریں اگر ٹائم نہیں ہے تو بھائی ان کوششن کو ڈائریک گیا اور ان کی تیاری کر لیں یہ ہو گئی بات کمکلیٹ بھائی یہ تو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہے اب اس کے بات کیا کرنا ہے کہ بیٹا آپ یہ سوچ رہوں گے کہ ایکسرسائز 6.9 کے اندر ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات بھائی سائن آف انٹیگریشن لگا ہے تو انٹیگریشن یعنی انٹی ڈیریویٹیو تو لینا ہی لینا ہوگا لیکن کس میتھڈ سے لینا ہے وہ بتاتا ہوں پیٹا ایکسرسائز 6.9 کے اندر کونسا میتھڈ فولو ہوگا میں بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ بھائی ایکسرسائز 6.1 کے اندر ہم لوگوں نے انٹی ڈیریویٹیو لینا سیکھا ہوگا بھائی سیمپل ہی انٹی ڈیریویٹیو کو رول تھے وہ فولو کرتے تھے اس کے علاوہ آگے چلیں تو 6.3 تھی اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا تھا ڈیریویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹی وہاں پہ ہم لوگوں کو anti-derivative لینا سیکھنا ہے اب یہاں پہ کیسے سیکھیں گے وہ درہ دیکھتے ہیں کس method سے کرنا ہے وہ درہ دیکھیں گے بچوں اب یہاں پہ بتاتا ہوں کہ کیا ہے ہم لوگوں نے anti-derivative لینا سیکھا کہ درہ دیکھا کہ anti-derivative جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ exercise 6.7 کی تھی اس میں ہم نے کیا تھا anti-derivative by parts ٹھیک ہے جی اب یہ والی بات آپ کو پتا ہوگی کہ anti-derivative by parts ہم کب لگاتے ہیں جب anti-derivative کے اندر two different function ایک دوسرے سے multiply ہو رہے ہوتے ہیں تو بھئی ہم basically کیا کرتے ہیں anti-derivative لینا ہو 2 multiply ہو رہے ہو function تو اس کے اپنے by parts کے تھروں سے ہم لے لیتے ہیں بہت یہ زیادہ آسان تھا لیکن exercise 6.9 میں ایسا کیا ہے کہ ہم یہاں پہ کونسا method anti-derivative کے لیے لگائیں گے بیٹا سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اس کے اوپر anti-derivative کا method لگائیں گے اس کا method کا نام ہے differential by parts ٹھیک ہے جی یعنی کہ differential بول دو یا anti-derivative by partial fraction کے تھروں ہم anti-derivative لیں گے اب اس کے اندر partial fraction اور anti-derivative دو الگ الگ چیزیں ہیں بیٹا exercise 6.8 کے اندر ہم نے partial fraction لینا سیکھا تھا یعنی کہ بھئی آپ کے پاس fraction میں جو چیزیں لکھی ہوں گی ٹھیک ہے جی ان کو آپ نے کیا کر دیا اس کے پاس direct ہم کچھ چیز solution نہیں کر سکتے تو اس کو چھوٹے چھوٹے part یعنی کہ partial اور پھر fraction کے form میں break کر دیں گے وہ ہی کام ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہوگا کیا کہ یہ جو آپ کو بڑے بڑے کوشن ہے ان کو آپ سب سے پہلے partial fraction کریں گے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے factor میں break کریں گے پھر ہم اس کو اپر anti-derivative لیا کریں گے تو لہذا اس exercise کا نام ہی anti-derivative by partial differential ہے ٹھیک ہے جی بڑا تو لہذا امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے exercise 6.8 نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لے گا کیونکہ اس کے اندر جو میں نے concept آپ کو اچھے طریقے سے رام سکھوں سے سمجھایا ہے وہ ہی یہاں پہ لگے گا اور پھر اس کے اپر anti-derivative لینا سیکھیں گے تو لہذا exercise 6.8 کے اندر جو partial differential لینا سیکھیں گے through partial differential method اب وہ کیا کیا چیزیں تھیں تھوڑی وہ ایک بار revise کرا دوں گا پھر اس کے بعد exercise 6.9 کو start کریں گے تو بیٹا اب ہم لوگوں کو exercise 6.9 کو start کرنے سے پہلے کچھ تھوڑی سی ریجن important بات ہے وہ کر لوں تاکہ آگے کا solution آپ کے لئے آسانی ہو ہم کب لے رہے ہوتے ہیں کیا مجھے کیا بنتی ہے basically partial differential method ہم جب لگاتے ہیں جب دو یعنی کہ یہاں پر دیکھیں گے جب anti derivative نہ ہو division کے اندر اگر ہم اس کو in derivative دوسرے way میں دکھائیں کہ partial differential ہم جب لگا رہے ہوتے ہیں کہ جب دو چیزیں divide ہو رہی ہوں آپ لوگ نے چیز دیکھ multiplication لینا سیکھا تھا لیکن through parts integration by parts method کے through ہم لوگ نے anti derivative میں multiplication سیکھے تھی اسی طریقے سے exercise 6.9 کے اندر ہم کیا کسی کہیں anti derivative کے اندر division کرنا سیکھیں کہ دو چیزیں جو سے divide ہو رہی ہوں تو اس کا antiderivative کیسے لیں گے تو یقین ہم کوئی formula نہیں ہوتا basically method ہوتا ہے کوئی system ہوتا کوئی process ہوتا اس process کا نام جو ہے partial friction ٹھیک ہے جی بیٹا تو اس کو follow کرتے ہوئے ہم ان کا antiderivative لیں گے تو دیکھیں student آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جب ہمیں exercise 6.9 کا کوئی بھی question ملے گا تو اس کے اندر کوئی بھی friction لگانا پڑے اس method کے اندر کوئی بھی question ہو اس کے اندر آپ کو factor بنی ہونی چاہیئے factor کیسے کہ مثال کے طرح یہ 3 اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی اور اٹھا لیتا ہوں easy رہے گا یہاں پہ یہ 3 کو دوسرا اٹھا لیتا ہوں کیا لکھا دوسرے کے factor کیا رکھے میں x minus 1 ٹھیک x minus 1 x minus 2 x minus 3 یہ ایک factors بنے میں student یہ والی بات یاد دکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ partial fraction بنی ہے نہیں بنی لیکن یہاں پہ کیا کریں گے a square minus b square whole square formula لگاتے وے اس بات جب ہم partial differential method follow کر رہے ہوں گے تو ان question کے اندر factor ضرور مجید ہونا چاہیے factor کیا ہوں گے بیس point eight میں بت بیٹ انشاءاللہ جب ہم یہاں پہ سمجھ آجیں گے کیا کیا factor follow کر نی بات دوسری important بات ہے بیٹ اس اندر ہم antiderivative لے رہنگے جو antiderivative جو ایک ہی formula جو بہت بار use ہو رہا گا وہ اگر کسی بچے کو یاد نہیں تو اس کے لئے آسانی ہو کیا ہے دیکھیں antiderivative one upon x دیکھیں اس کا antiderivative کیا ہوتا ہے بیٹا اس کا antiderivative اگر direct یاد ہے تو بچہ بولے 1 upon x کا antiderivative ہوتا ہے l x plus c صحیح ہے بیٹا simple سی بات ہے اور اس کا دیٹیل میں بتانا چاہوں تو اس کا antiderivative کچھ اس طریقے سے x ہے ایک function ہے x derivative وہ کیا ہے یعنی اس derivative multiply ہو رہا ہے تو ایسا function ہوتا ہم ln کے ساتھ lnfx لکھ دیتے ہیں صحیح جی بیٹا n plus c کر دیتے تو اس کی description form میں یہ بتا جہاں سے یہ نکل کے آیا ہے اور جو main formula جو use ہوگا کیونکہ اکثر coaching وں میں یہ پڑھے ہوتے ہیں پھر وہ یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں تو comment کر رہے ہوتے ہیں پریشان ہو رہے دیں تو فیلحال بات دونوں میں یہ ہی ہے تو لہذا بات ایک ہی ہے فارمولا بیسک ہے تو بچے گھبرا جائیں دیکھن یہاں پہ میں آپ کو ڈیریک چیز کہوں گا کہ بس چیز کو یار کر لیں کیا بھائی one اپون ایکس کی فرم بن ایکس پلس تھری آئے گا اس کا آنسر بن گا ایکس پلس تھری بن جائے گا اس کو کار دے گا اب یہ میں کیوں کیا دیکھیں بیسک فارمولا تو یہ ہے بھائی ایکس ہے تو ایکس کی فارم میں مین چیز کیا ہے یہ لینئر ایکویشن ہے اگر یہ کو یاد کر دینا ایکس پلس سی کر دینا یعنی کہ ایکس کے ساتھ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ لگ دیتے ہیں اس کا مین کنس کیا دیکھیں بھائی یہ لکھی ایکس ہے ٹھیک ہے جی ایکس پلس 3 اس کا ڈیریویٹی لیں تو ایکس کا ڈریویٹی 1 اگر 3 0 اگر ڈریویٹی کبھی بھی آج x پلس میں 5 لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ڈریویٹی لینا ہے تو اس کا ڈریویٹی کیسے لیں گے بھائی آپ کو پتا 1 x dominator x x 1 سی پلس 5 لے دینا اور پلس c کر دینا ہے یہ جو ایک فارمولا جو بہت زیادہ use ہونے والا ہے یہ میں آپ کو یہ ہی پہ بتاتی تا کہ ہم کوشن میں use کریں گے تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی بیٹا یہاں پہ آکے جو بھی important بات تھی وہ میں نے کر لی ہیں انشاء اللہ ہم exercise 6.9 کا question number 1 کا solution کرنے جا رہے ہیں اسی ویڈیو میں چلیں جی start کرتے ہیں اچھا جی student تو یہاں پہ ہم لوگ نے exercise 6.9 کا question number 1 لے لیا ہے جس پہ anti derivative لینا ہے by partial method تو چلیں جی start کرتے ہیں solution solution لکھا solution لکھا question لکھا اس question کو ایک بار میں لکھ دیا x square minus 25 اب بچوں ہم یہاں پہ کریں کہ اس کا لینا ہے partial differential method یعنی اس کا anti derivative لگانے چاہیے یہاں پہ factor بنے فیکٹر نہیں بنے سب سے پہلے اس کے فیکٹر بنائیں گے فیکٹر بنائیں فیکٹر بنائیں کیلئے میں یہاں پہ کیا کروں x square minus 5 square ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں یہاں پہ ایک فارمولا لگ رہا ہے مشہور زمانہ کہ a square minus b is equal to a plus b اور a minus b ٹھیک میں میں نے کیوں کی پہ partial friction لگانا ہے partial friction prove through antiderivative لینا ہے تو dominator میں اس کے factor ہونے ہی چاہیئے تو اس لئے میں نے یہاں پہ کیا کر دیا کہ اس کو فیکٹر بنانے کیلئے فارمولا لگوں گا تو ایک بار plus میں لگ دیا x plus 5 اور x minus 5 یعنی ایک plus میں آگیا اور minus میں آگیا تو اب دیکھیں یہ کو فیکٹر میں convert کر دیا اس کا مطلب یہ کہ پارشل friction کا فارمولا ہے جو method ہے وہ easily follow کر سکیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے factor بنا دیئے اگر یہ factor automatic ہی بنے وے آتے تو آپ کو یہ چیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا چلیں جی اب آگے چلتے ہیں اب اس کے بات کیا کریں گے میری وہ بات سننے اب یہاں پر ہم نے نہیں لکھا بیٹا اس کے اندر کتنے factor بنے میں اس کے اندر سب سے پہلا factor بنا ہے x plus 5 اور دوسرا factor کیا بنا ہے x minus 5 یہ بات سمجھ جاتی ہے جی بالکل سمجھ جاتی ہے تو جتنے factor تو اتنے factor میں اس کو break کر دیا جی کر دیا دیا ادھر 6.8 کو ضرور دیکھ لے اس کو وہاں پہ میں رام سکون سے سمجھ آ جائے گا لیکن یہاں پہ رام سکون سے سمجھ رہا ہوں اگر مشکل لگ تو ضرور دیکھ کو ہم ایکویشن نمبر 1 کہہ دیا اب اگلا step کیا کرنے وہ دیکھیں اگلے step میں یہاں پہ دیکھیں x plus 5 اور یہاں پہ x minus 5 equal to یہاں پہ لیں lcm lcm لینے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے dominator کو multiply کر دو اور cross multiplication کر دو cross multiply کرتے ہیں x plus 5 x minus 5 x plus 5 x minus 5 تو یہ دوسرے کو cancel out کر رہے ہیں جی cancel out کر رہے ہیں 1 یہاں پہ میرے کو جب equations کے نام دے رہا تو بچے ٹھوڑے گبراج ہیں بھائی کتنی equations آگئی ہیں ان کا کیا کر نا پڑے گا کوئی مشکل کی بات نہیں بس یہ جو لیں LCM تو LCM لینے کے بعد دیکھ یہ dominator میں جو چیز تھی cancel out کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ کے پاس equation بن کی ہر question میں یہ step follow کر نے ہوں گے تو لازے ان کو غور سے سمجھیں تو کیا کیا ہم نے اے کے ساتھ جو 5 put in equation 2 sorry equation 2 put in equation 2 put in equation 2 equation 2 values مہلوم باری باری put کریں تو بھئی سب سے پہلے equation 2 کیا ہے 1 is equal to a x minus 5 plus b x plus 5 ٹھیک ہے اور اسی طرح پہ لکھے 1 is equal to یہ پہ بھئی equation 2 کے اندر put 2 باری باری یہاں پہ x جگہ minus 5 put کریں گے اور زیادہ دیکھیں گے کیا ہوگا 1 is equal to a a x 5 plus b 5 plus 5 5 رہنے دیا اب اس کو simplify کریں گے 1 is equal to a plus ka اور minus ka to 0 آجے 0 plus b یہاں پہ 5 اور 5 10 ہو جائے گا چلیں 10 لگ گیا اب اگلی step میں کیا کریں a کو 0 سے 0 اور plus 10 کو 10 10 b ہو جائے گا اب اگلی step میں کیا کریں 1 is equal to 10 b 0 بہت z بہت 10 pop 10 10 بن جائے گا جی بلکل بن جائے گا تو بھائی اسی کا تو نام partial fraction ہے یعنی کہ ابھی تک جو ہم کام کریں یہ جو a اور b کی جو value معلوم کریں ہیں یہ partial fraction کا حصہ ہی ہے ٹھیک ہے جی بیٹا اب تک دیکھیں یہ آپ نے b کی value معلوم کری ہیں اب اسی درے کے درے یہاں پہ ایک سی value put کریں گے تو یہاں سے automatically آپ کے پاس ایک کی value آ جائے گی ٹھیک ہے اور a اور b کی جو value ہے گی وہ ہم کام put کریں گے لیٹ کریں گے equation a کے اندر put کریں گے ٹھیک ہے جی جب equation a کے اندر a اور b کی جو value put کریں گے تو بھائی جو ہمارا بہت مشکل سا question ہے جس کے پر ہم direct antiderivative نہیں لے سکتے تھے اس کو ہم نے partially fraction کر دیا پھر اس کے پر antiderivative کے rule لگائیں گے اور easily اس کے antiderivative لے لیں گے لہذا یہ سارا جو ہم کام کر رہے ہیں یہ partial fraction کے لئے کریں تاکہ ہمارا quotient ہے جس پر ہم direct antiderivative نہیں لگا سکتے اس کو simplify کر لیں partial fraction کے تھروں اور اس کے پر easily antiderivative لگا سکے بیٹا یہ پہلا question ہے اس لئے اس کو پہلے اس دیٹیل پر description کر رہا ہوں describe کر رہا ہوں آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے کیونکہ یہی step جو ہے ہر ایک question پر follow ہو رہیں گے تو پھر ماں پہ آپ کو مشکل نہ ہو اس لئے یہاں پہ اس دیٹیل میں سمجھا رہا ہوں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھیں ٹیک ہے چلیں اب یہاں پہ چلتے ہیں تو بیٹا یہاں پہ آگے کیا وہ دیکھیں آپ کو again جس پہ یہاں پہ کام کیا تھے بھائی question 2 کے اندر x کی value پٹ کری تھی اور یہاں پہ بھی question 2 کے اندر x کی value پٹ کرنی ہے تو x کی value یہاں پہ کیا ہے minus 1 ہے تو minus 5 ہے sorry تو بھائی put کرتے ہیں تو بھائی 1 is equal to a x کی جگہ کیا جگہ minus 5 پھر کیا لکھا ہے minus 1 پھر آگے چلتے ہیں plus b لکھا ہے b کے بعد کیا لکھا ہے x x کی جگہ جگہ minus 5 اور plus 5 لکھا ہے تو وہ لکھا رہا اب ہم آگے کیا کریں گے ذرا دیکھیں بیٹا یہاں پہ ذرا دیکھے گا a ہے minus minus plus تو یہ minus 10 ہو جائے گا پھر ذرا اس سائٹ پہ چلتے ہیں plus b لکھا ہوا ہے تو یہ بیٹا minus کا اور یہ plus کا تو plus minus zero ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ plus minus zero ہو گئے ایک دوسر کو cancel out ہو کر لیا اب آگے کیا کر کریں گے ذرا دیکھیں 10 کو multiply کیا اس سے b سے تو یہ minus a ہے zero کو b سے multiply کیا ہو جائے گا یہ zero اب آگے چلتے ہوئے is equal to minus 10 a اور zero ہو جائے گا ختم تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا اب یہاں سے ہم نکالتے ہیں a کی value تو بھائی 10 multiply zara کے آجے گا divide تو میں نے 10 سے divide کر دیا یہ basically minus کا تھا تو a کی value میرے پاس کیا نکال کے آگئی one upon 10 minus کا تو بیٹا یہ a اور b کی value آگئی ہے اب یہ a اور b کی value put کریں گے equation 1 کے اندر تو چلیں جی ہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ بھائی put values values of a and b put in equation one ٹھیک ہے put کرتے ہیں ایک equation 1 کیا لکھئی ہے یہ لکھی رہی ہے 1 upon x plus 5 x minus 5 is equal to a is equal to a a کی value کیا نکالی a کی value آپ نے نکالی minus 1 upon 10 تو وہ a کی value لکھئی ہے اس کے dominator میں کیا لکھا ہے x plus 5 تو وہ آپ نے لکھ دیا اب بچوں یہاں پہ سیدھتے ہیں آگے یہ لکھا آگے چلتے ہیں plus b upon یہ لکھا تو b کی value کیا ہے b کی value آپ کے پاس یہاں پہ آئی ہے 1 upon 10 اور dominator میں اس کے کیا ہے x minus 5 تو وہ آپ نے لکھ دیا simple کیا کیا a اور b کی جو values تھی وہ آپ نے یہاں پہ put کیا اور کچھ کارنامہ ہم لوگوں نے نہیں دیا اب آگے کیا کرنا ذرا وہ دیکھنا اس کو تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں simplify یعنی کہ کرتے ہیں یہ جو اوپر value لکھے ہیں تھوڑی عجیب لگ رہی ہیں ان کو تھوڑا سیدھا کر دی رہے ہیں کیسے سیدھا کریں گے ذرا وہ دیکھیں x plus 5 x minus 5 یہ ایسی کسی رہے گا is equal to minus 10 multiply ہو رہا ہے کس سے یہ basically multiply ہو رہا ہے x minus x plus 5 سے یہ جو minus 1 upon 10 اس کو میں نے اس کے ساتھ multiplication میں لیا ہے یعنی کہ اس چیز کو میں اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں یوں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے اس لئے میں نے اس کو ایسے کر دیا اب ایسے ہی آگے چلتے ہیں plus اب یہ 1 upon 10 ہے اس کو اس طریقے سے اتار کے لکھ دوں گا اس کے ساتھ multiplication میں لیا ہوں گا اور یہ کیسے multiply ہو رہا ہے 1 upon x minus 5 سے ٹھیک ہے جی بچھو simple اس step میں میں نے کہا کہ جو اوپر جو ہم نے a اور b کی value پوڑ کی تھی ان کو تھوڑا سیدھا کر کے لگ گیا اور کچھ بھی نہیں کیا اب آگے یہ کہنا وہ دیکھو بیٹا یہاں تک کا جتنا بھی کام تھا اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو سمجھیں آپ بہت اشار لڑکے ہیں اور سمجھیں کہ 90% آپ لوگوں نے کام کر لیا ہے اب بس اس کو پر sign of integration لینا ہے اور آپ کا انصار آپ کے سامنے ہوگا اب کیا کرنا ہے وہ دیکھیں بیٹا آگے تھوڑی جگہ کم ہے کیونکہ continue تو وہ step کو آگے continue کرتے رہوں گا تو تاکہ کوئی مشکل نہ آئے ویڈیو کو break کرنے میں تو ایک منٹ رکھیں میں ایک نیا پری لاؤں پھر continue کروں گا وہاں سے تو دو منٹ رکھیں ابھی تک ہم نے a اور b کی value معلوم کی تھی جس کے اندر ہم نے equation number one جو تھی اس کے اندر a اور b کی value پوڑ کی تھی simple اس کو تھوڑا سا سیدھا کیا تھا ہمارے پاس آگئی تھی یہ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے بیسکلی یہاں تک تو ہم لوگ نے partial fraction جو ہوتا تھا یعنی کہ یہ جو کوشن دیا تھا جس کے اوپر ہم directly anti-derivative easily نہیں لگا سکتے تھے اور کو partially fraction کر دیا ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے حصے میں partial کی فارم میں لگ دیا ہے یہ میں نے کیوں کیا ہے تاکہ میں اس کے اوپر anti-derivative easily لگا سکوں تو لہذا اب یہاں پر میں سب سے پہلے لگ دوں گا کہ بھائی ٹیک ہے جی ٹیک ہے جی سائن ٹیک ہے جی سائن آف انٹیگریشن انٹیگریشن اب سائن آف انٹیگریشن لوں گا کیوں لوں گا کیونکہ بھائی یہ جو کوشن ہے یہ جو چیز ہے اس کے اوپر آپ کو anti-derivative ہی لینا ہے سب سے پہلے سائن آف انٹیگریشن سب سے پہلے آپ کے پاس اس کے اوپر آگئی یہاں پہ کیا لکھا ہے x-5 تو سائن آف انٹیگریشن اس پہ آگیا اور سائن آف انٹیگریشن اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی آ جائے گی تو ذرا لے کے آ جاتے ہیں تو بھائی سائن آف انٹیگریشن مائنس 10 اپون اور اس کے بعد کیا لکھا ہے 1 اپون x-5 ٹھیک ہے جی بیٹا ایک فیکٹر یہ لکھا ہوا ہے اور پلس آگے کیا لکھا ہے 1 اپون 10 x-5 اس پورے فیکٹر کے اوپر سائن آف انٹیگریشن لے کے آ جوں گا ابھی یہاں پہ ذرا دیکھے گا یہاں پہ کیا ہوا x-5 اور x-5 dx یہ تو ایسی کیسی رہا اب میں یہاں پہ کیا کروں گا سائن آف انٹیگریشن اس ٹرم کے پاس بھی اور اس ٹرم کے پاس بھی الگ الگ لے آ ہوں گا تو چلیں جی لے کے آ جاتا ہوں تو بیٹا مائنس 1 اپون 10 جو ہے بیسیکلی یہ کیا ہے کونٹرن نمبر ہے اس کو عزت کے ساتھ میں نے بھائیڈ نکال دیا اور جو مین فانکشن ہے x-5 اس کے ساتھ سائن آف انٹیگریشن لگا دیا اسی طرح یہاں پہ بھی میں نے کیا کیا کہ 1 اپون 10 کو عزت کے ساتھ میں نے بھائیڈ نکال دیا جیسے کہ آپ کی ہے عزت گھر پہ تو اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھائیڈ نکال دیا اور مین فانکشن کے ساتھ اللہ ہوا اکپر چلیں جی تو مین فانکشن کے ساتھ انٹی ڈریویٹیو لگا دیا ہے صحیح ہے بیٹا بھائیڈ نکال دیا اور مین فانکشن کے ساتھ انٹی ڈریویٹیو لگا دیا ہے سیم پر اب آگے کیا کریں گے وہ درہ دیکھیں بیٹا یہاں پہ لینا ہے انٹی ڈریویٹیو اب انٹی ڈریویٹیو ہم ایزی لی لگا سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں میں بتاتا ہوں مائنس 1 اپون 10 ٹھیک ہے جی ایسی کیسی رہا اب انٹی ڈریویٹیو لینا ہے ہلوہ ٹھیک ہے جی کیا تھا کہ بھائی یہاں پہ میں فارمولا شیٹ کے اندر لکھ بھی دیتا ہوں کہ بھائی انٹی ڈریویٹیو 1 اپون ایکس کیا تھا is equal to 1 ایکس پلس سی کر دیتے تھے لیکن اسی طریقے سے اگر مثال کی طور پر 1 اپون ایکس پلس سی ہے تو لینیر ایکویشن پلس سی ہے کوئی بھی کونسٹن نمبر اس کے ساتھ ملٹیپلا ہو رہا ہے تو بھائی اس کے اندر بھی ہم کیا کریں گے لینیر ایکس پلس سی جو بھی نمبر لکھا ہوگا اور پلس سی جو چیز ہے اس کے ساتھ لینیر ایکس پلس سی لگا دیں گے تو یہاں پہ بھی تو وہی چیز کیے میں نے ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ کیا ہوگا 1 اپون 10 جو کونسٹ نمبر لکھا اب اس کا انٹی ڈریویٹیو لینا ہے تو بھائی یہاں پہ بھی یہی فارم بن رہی ہے سیمپل ہم کیا کریں گے لینیر ایکس پلس سی تو سی کے ساتھ فائل لکھا تو وہ لکھ دیا اچھا ایک ساتھ چیز کریں یہ مائنس ہے تو بھائی یہ مائنس کا آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ مائنس اند اند پلس سی کر دیں گے تو بیٹا میرے بچوں میرے پیارے بچوں this is your final answer اب یہاں پہ دیکھیں اب بچے بولیں گے کہ کیسے یہ آنسر آگیا مجھے بتائیں اب میں تھوڑا سی ڈیٹیل بتا دوں ایک پہلا ہی کوشن ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ آگے کوشن میں ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تاکہ آپ ایک کوشن میں سمجھ جائیں گے تو کومن سی ساری چیزوں میں لیں گے اب مجھے بھائی یہ ایک کوشن دیا تھا اس پر نینا تھا anti-derivative بھائی اس کوشن کو آپ نے سب سے پہلے filter کی فارم میں بنائے تاکہ اس کو پر partial fraction easily لگا سکیں تو بیٹا میں جو کوشن تھا وہ آپ کے پاس یہ تھا اب اس کو solve یہ آپ کو کیا معلوم کرنا تھا اس کی anti-derivative معلوم کرنی تھی تو بھائی ذرا دیکھیں یہ ہی کوشن بن گیا اس کے بعد dx بھی لگے گا ٹھیک ہے تو بھائی یہ جو چیز تھی وہ یہ بن گئی partial differential سارے جو step follow کرے تھے وہ اسی لئے کرے تھے کہ جو کوشن ہے اس کے اوپر ہم anti-derivative لے لیں تو بھائی یہ جو کوشن تھا اس کا anti-derivative لے لیا یہ آپ کے سامنے ہے کتنا easy ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اب یہ آپ کا final answer ہو گیا لیکن اب تھوڑا ایک چھوٹا سا مسئلہ آئے گا وہ کیا مسئلہ آئے گا جب آپ اپنی بک کے پیچھے جائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ answer نہیں ملے گا تو اب یہاں پہ کیا کرنے کا پڑے گا وہ میں بتاتا ہوں اگر بچہ یہ کوشن آپ کے paper میں آئے آپ اپنا کوشن یہاں پہ چھوڑ دیں answer یہاں پہ چھوڑ دیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر کوئی بہت ہی رہن دل سار ہوگا تو وہ آپ کو full number دے دے گا اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی اگر کوئی ٹھوڑا سار ہوگا تو وہ ایک سے دو number کاٹ لے گا کیونکہ جو آگے step کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اکثر کیونکہ جو چیز ہونے والی وہ میں بتا رہا ہوں کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ بھی آپ چھوڑ دیں گے تو اکثر سار تو number دے دیتے ہیں لیکن اکثر سار number کاٹ لیتے ہیں اگر آپ پورا کر دیں تو اچھی بات ہے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر سار number دے دیتے ہیں یہاں تک پہنچنے پہ بھی اب کیا کرنے آگے میں بتاتا ہوں بیٹا اگلا step جو یہاں پر follow ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے basically کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے سے کیا ہو رہا ہے ان کے ادر minus 10 جو ہے common آ رہا ہے تو بھائی minus 10 comma نکالا ٹھیک ہے جی اور minus 10 جیسے comma نکالا تو minus ln x plus 5 ٹھیک ہے جی اور plus ln x minus 5 بچ گیا آپ کے پاس and plus جو لکھا وہ رہنے دیا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کو تھوڑی سی آگے simplification کرنے کے لیے یہاں پہ میں دیکھیں ln x minus 5 اور یہ minus کا اس کو آگے کر کے لکھ دیا تاکہ order تھوڑا اچھا لگے ٹھیک ہے نا بیٹا simple یہ plus کا تھا پہلے لگے یہ minus کا اس کے بعد دیکھ دیا اب ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ دیکھو بیٹا بیٹا آپ کو یہ والی بات پتا ہے کہ logarithm کے اندر جب دو چیزے logarithm لوگ کی property پتا یا نہیں پتا لوگ کی property کیا ہو کہ جب دو چیزے دوسرے سے ملٹیپلائے ہو رہی تھے اس کو plus میں convert کر دیتے ہیں جب ایک دوسرے سے divide ہو رہی ہیں اس کو کس میں convert کر دیتے ہیں minus میں convert کر دیتے ہیں تو دیکھیں وہ property میں یہاں پہ use کرنے جا رہا ہوں کیسے دیکھیں بیٹا کیونکہ آپ کو یہ والی بات پتا ہے کہ calculus کے اندر logarithm کی جو properties ہوتی ہیں وہی property alan کے بھی ہوتی ہے تو دیکھیں وہ property یہاں پہ میں use کروں گا 1 upon 10 alan اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے کیا کر رہی ہیں بسکلی ایک دوسرے سے minus ہو رہے ہیں تو minus کا مطلب کیا ہے divide ہو رہے ہوں گے تو لہذا دیکھیں x minus 5 divided by x plus 5 and plus c تو بھائی this is your answer تو بھائی آپ اپنی book کے پیچھے جائیں گے تو اس نے logarithm کی property کو use کرتے ہوئے اس طریقے سے آپ کی book کے پیچھے answer لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی بیٹا کیا تھا کہ بھائی یہ minus سے تو ان کو divide کے اندر convert کر دیا صحیح ہے بیٹا simple تو بھائی کیونکہ اگر یہاں پہ آکے سب سے زیادہ بچوں کو مسئلہ ہوگا بھائی سمجھ نہیں آرہا تو بھائی اسی کوشن کو کم سے کم دو بار تین بار دیکھیں تاکہ یہ چیز اچھے تکی سے دماغ میں ابزور ہو جائیں جب یہ چیز ایک ایک چیز سمجھ آگے تو آگے کے سارے کوشن اسی method اسی pattern پہ چل رہوں گے تو وہاں پہ آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اللہ حافظ